دیکھیں آج کل سردیوں کا سیزن ہے ابھی تو انڈ آنے والا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ نے گزر چلایا ہے پانچ دس منٹ بعد پندرہ منٹ بعد یا کچھ ٹائم کے بعد یہ بند ہو جاتا ہے اور پائلٹ پہ بھی نہیں جاتا بلکل یہ آف ہو جاتا ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے جو عام تر پیش آتا ہے اس کے لیے آپ میکانک کو بلاتے ہیں اور وہ اچھے خاصے آپ سے پیسے لے لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ چار پیچ ہوتے ہیں اس کو آپ اتار لیں اگر اتارنا چاہیں اگر آپ اس کو نہیں بھی اتارنا چاہتے تو یہ آپ کی مرضی ہے اب یہ دیکھیں تین پائپس ہیں one two three یہ thermostat کا ہوتا ہے اب یہ مین برنر ہے اور یہ جو کیا ہے ہوتا ہے پائلٹ کا اب یہ مین برنر میں اس کو on کروں گا تو یہ اب اس کو دیکھتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ ان ہو جائے گا لیکن اوپر سے بھی اس کو دیکھیں کیا ان ہو گیا سہی تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو thermostat کا وائر ہے یہ تھوڑا سا ہلا ہے اور یہ کیا ہو گیا بند ہو گیا اب آپ نے کرنا کیا ہے simply simply آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو thermostat کی جو وائر ہے نا اس کو آپ پائلٹ کے سامنے کریں گے جیسے اس کو پائلٹ کے سامنے کریں گے تو یہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا یہ بڑی flexible ہوتی ہے آپ اس کو اوپر نیچے کر لیں گے یعنی یہ تو thermostat وائر ہے اس کا جو مو ہے یہ پائلٹ کے سامنے ہونا چاہے اب میں اس کو سامنے کر کے ہاتھ سے اب آپ کو دیکھاؤں گا کہ کس طرح یہ کام کرنا شروع ہو جائے گا اچھا یہ دیکھئے گا یہ میں نے سمپل کیا کیا ہے کہ یہ جو thermostat کے وائر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو پائلٹ کا یہ برنر ہے نا اس کے بالکل سامنے کر دی یہ جب تک گرم رہے گا یہ جب تک گرم رہے گا نا یہ آپ کا گیزر چلتا رہے گا جیسے یہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو آپ سمجھ لیں آپ کا گیزر کیا ہو جائے گا بند ہو جائے گا تو اس کو جو ہے یہ اس کا تھوڑا clear image جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کے بعد اب یہ چل رہا ہے اب یہ برنر جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور آپ اس کو آرام سے استعمال کریں آپ نے صرف کیا یاد رکھنا ہے کہ اس کے مکینک کو بلانے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ thermo state ہے وہ پائلٹ کے اوپر ہے اگر پائلٹ کے اوپر سے وہ تھوڑا سا بھی ہٹ گیا اس طرح میں اس کو دوبارہ ہٹاتا ہوں یہ میں نے بہر سے ہٹ آیا تو یہ کیا آپ کے سامنے کیا ہے کہ گیزر بند ہو گیا تو اس کو دوبارہ اگر لگا دیں گے آپ تو یہ گیزر اسی طرح چلتا رہے گا تو امید ہے کہ اس کو بھی آپ کو کھولے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کھولا ہے اس کو کھولے بغیر اندر سے ہی آپ اس کو ایڈجسٹ کریں پائلٹ کے موں کے سامنے ہو اور اس کے اوپر اگر کوئی ایش بغیرہ یا ڈسٹ بغیرہ آگئی ہو تو اس کو ساف کر لیں آپ کا گیزر بہترین چلے گا آپ کو کسی مکینک کو بلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور یہ بہت آسان طریقے ہیں جو آپ گھر میں بیٹھ کر ان پر عمل کر کر اپنے پرابلنز حل کر سکتے ہیں بہت شکریہ